اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا یونٹ نمبر فائیو ہے کیمیکل رییکشن سے ریلیٹیڈ ہے میں نے آپ کو بتایا جائے کیمیکل رییکشن کیا ہوتے ہیں ایسے رییکشن ہوتے ہیں جس میں دو چیزیں یا دو سبسطانسز آپس میں رییکٹ کرتی ہیں اور ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن اور ان کی جو پروپرٹیز خصوصیات ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتی ہیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے کیمیکل رییکشنز ہے اگزامپل پر ہی تھی ہم نے برننگ آف کول کے کوئلے کو جلا جاتا ہے اس کے بعد میتھین گیس وغیرہ کی بھی ہم نے اگزامپل ڈسکس کی تھی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب کاربن کوئلہ جو ہے اس کو ہم اکسیجن کی موجود کی میں جلاتے ہیں تو وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کو پروڈیوز کرتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ کیا ہے ایک گیس ہے جبکہ جو کوئلہ وہ کیا ہے سالڈ فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ایسی طرح جو میتھین گیس ہے وہ اکسیجن کے مولیکیول کے ساتھ جب رییکٹ کرے گی تو کاربن ڈائیوکسائیڈ بنائے گی اور ساتھ میں واتر کے مولیکیولز بنائے گی پھر بتایا تھا کہ کیسے مولیکیولز واتر کے مولیکیولز اکسیجن کے ساتھ یا ہائیڈوزن کے ساتھ مل کے پورا پانی کا ایک مولیکیول بناتے ہیں لیکن ان میں ایٹمز کی رہی ارینجمنٹ بھی ہوتی ہیں کہ ایٹمز ہوتے ہیں اپنی پوزیشن کو چینج کر لیتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیمیکل رییکشن کی اپلیکیشن سے ریلیٹیڈ ہے کہ کیمیکل رییکشنز کہاں کہ ہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں ہماری نورمل وائپ میں اپلیکیشن سے کیمیکل رییکشنز کی برننگ سب سے پہلے جو ہے برننگ جلانے میں ریسپاریشن میں فوٹو سینٹسیز میں ان تینوں پروسس کے اندر کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں برننگ میں کیوں تک تیل ہو گیا کوئلہ ہو گیا فیول بغیرہ کو جلائے جاتا ہے برن جلائے جاتا ہے فہیکل کے انجنز میں یہ تری بھی موٹر سائیکلز ہو گئی کار ہو گئی ان کے اندر فیول کو جلائے ج جاتا ہے اور جیسے ہی فیول جلتا تو اس کے ریٹرن میں گیسز پرڈیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اگزامپل بتا رہی ہوں کہ ہیٹ پرڈیوز ہوتی ہے اگر ہم کوئلے کو جلائے فیول کو جلاتے ہیں یعنی کہ ہم گیس استعمال کرتے ہیں اپنے کیچنز میں کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنی فوڈ وغیرہ کو کک کر سکیں تو فوڈ کو کک کرنے کے لیے کیا پرڈیوز ہوتی ہے برننگ سے ہیٹ پرڈیوز ہوتی ہے جبکہ فیول کو ا اگر ہم جلائیں گے وحیکل انجن کے اندر تو اس کے نتیجے میں سپارک ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے جو گاری کو سٹارٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب فوٹو سینٹسز دیکھیں کیا ہے ڈیفائن فوٹو سینٹسز امپورٹن شورٹ کرس ہے آپ کو پتہ بھی ہے پچھلی کلاس میں بھی اپنے پر ہے کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ جب پانی کے ساتھ سورج کی موجودگی میں رییکٹ کرتی ہے تو گلوکوز بناتی ہے اور اکسیجن بناتی ہے سن نائٹ کے ساتھ گرین کل پودے کا پیغمنٹ کلاورفیل بھی ضروری ہوتا ہے کلورفیل میں بتاتے ہوں کیا ہوتا ہے جتنے بھی پودے ہیں ان کے اندر کلورفیل پیگمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلورفیل پیگمنٹ ہوتا ہے پتھوں کو گرین کلر دکھانے میں حیل پ کرتا ہے ٹھیک ہے سارے پودے ہوگیا گرین کلر کی ہوتا ہے گرین کسی وجہ سے اس کلورفیل کی وجہ سے ہے اب کلورفیل ہوگا سن لائٹ ہوگی تو کاربن ڈائیوکسائیڈ اور پانی کے مولیکل رییکٹ کرکیں گلوکوز جبکہ دے ٹائم میں پروسس ہوتا ہے اور اکسیجن بھی بنتی ہے کلیر ہے ریسپیریشن کیا ہے جی ریسپیریشن میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اکسیجن اکسیجن اور غلوکوز کے مولیکیول ہیں وہ آپس میں department کیا کردے جو کاربن ڈائیوک سائیڈ اور واتل sóل بناتے ہیں اور ایٹ ڈا اینڈ اینڈ پرڈیوس کرتے ہیں کہ اکسیجن اور جو غلوکوز ہے وہ آپس میں اکسیجن کے اپس اینڈ اینڈ ا история سائیڈ اور واٹر کے مولیکیول بناتے ہیں اور ساتھ میں انرجی بھی پرڈیوس کرتے ہیں. بیلنسین سکھاؤں گی کہ بیلنس کیسے کرتے ہیں اکویشن کو دیکھیں نہیں سکس ٹوزہ ٹویلو ہو گئے ہمارے پہ اکسیجن کے بارہ مولیکیول آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ کاربن چھے ہے بارہ ہائیڈروجن کی ہے اور چھے ہی اکسیجن کی ہے اب یہ رہا سی سکس ٹھیک ہے اور او ٹو سکس سی او ٹو کاربن ڈائی اکسائیڈ بن گئی پیچھے اب ہمارے پاس یہ بچ گیا ٹویلو ہائیڈروجن اور اکسیجن کے سکس ٹھیک ہے اب ہم نے سکس باہر لکھ لیا سکس ایچ ٹو سکس سکس ٹوزہ ٹویلو اور او کے سکس آگئے تو چھے ہی پانی کے مولیکیول بنیں گے اور چھے ہی کاربن ڈائی اکسائیڈ کے مولیکیول بنیں گے اس کے علاوہ ایک اور ریاکشن ہوتا ہے جسے فرمنٹیشن ریاکشن کہتے ہیں کیا کہہ جاتا ہے کہ جتنے بھی بیکری کے پروڈکس ہوتے ہیں دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں جتنے بھی یہ سارے پروڈکس مایکرو آرگنزم بکٹیریا وغیرہ کو استعمال کر کے بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بکٹیریا کو استعمال کیا جاتا ہے اب یہی بکٹیریا کیا کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم پر پروڈکس بنا رہے ہیں اور اس ریاکشن کو ہم کہتے ہیں فرمنٹیشن ریاکشن یہ آپ کا لانگ قویسٹن ہے ایکسرسائز میں 5.9 ڈسکرائب دا اپلیکشن کیمیکل ریاکشن کی اپلیکشن ہے یہ آپ نے کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے سٹارٹ سے برننگ سے لے کر انوائیمنٹ تک پھر گیسز پرڈیوز ہوتی ہیں یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹ پرڈیوز دونگ یہاں تک یہ لائن کرنی ہے اس کے بعد ڈیفائن فوٹو سینسیز آپ کا قویسٹن ہے ایکویشن مست ہے تینوں لائنز کرنی ہے ڈیفائن ریسپریشن یہ بھی آپ کا قویسٹن ہے ایکویشن مست ہے اور یہ فرمنٹیشن یعنی کہ آپ کے ٹوٹل ٹری ریڈنگ قیسٹن ہو گئے سب سے پہلے ڈیفائن فوٹو سینسیز ڈیفائن ریسپریشن ڈیفائن فرمنٹیشن ڈیفائن رییکشن لونگ قیسٹن کے اندر آپ کے تین ریڈنگ قیسٹن کورا پوڑے ہیں اللہ حافظ